ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو بیوٹی کریم شیئر کرنے جارہی ہو بہتی زبردستی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس سیرم بھی ملتا ہے کتنی ایفیکٹیو ہے تو کس طرح کی ہے آپ کے ساتھ اس کا ریڈیو اینڈ یو شیئر کروں گی اس کے علاوہ اس کریم کو یوز کر کے اگر آپ کے فیس پر جھائیاں ہیں سپورٹس ہے کیل وہاں سے ہے تو سب ریموو ہو جاتا ہے بٹ کس طرح سے ریموو ہوں گے تو شیئر کروں گی سو جو لیڈیز چاہتی ہیں کہ فارمولا کریم نہ یوز کریں کوئی ایسی کریم یوز کریں جو سنگل ہی ہو اور ریجلٹ بھی بہتی زبردستہ ملے تو آپ اس کو ٹرائی کر کے بہتی زبردستہ ریجلٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لیڈیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے فارمولا کریم جب آپ بناتی ہیں تو اس میں کچھ کریم ایسی ہوتی ہے جو آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتی یا پھر ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو بناتی بھی ہے تو کافی زیادہ کاسلی ہو جاتی ہے وہ سو یہ جو وائٹنگ کریم ہے بہت زبردستی ہے کافی ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ اس میں فیس سیرم بھی آتا ہے اس کو مکس کر کے آپ اپنے فیس پہ لگائیں گے تو آپ کا فیس کافی زیادہ وائٹن برائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کی پیکیجنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکیجنگ جس طرح نارمل پیکیجنگ ہوتی ہے کریم کی اس طرح نہیں ہے تھوڑا سا بگ سائز ہے اس کا اور اس کے علاوہ اوپن کر کے میں آپ کو شگر والے دیو اندر سے آپ دے سکتے ہیں اس میں ایک کریم ہوتی ہے ایک بکیٹ دیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک سیرم بھی دیا ہوتا ہے جو کہ اسی برینڈ کا ہوتا ہے نزوہ کا ہوتا ہے اس کمیر کو یوز کر کے آپ کو یہ بینفریٹس ملتا ہے کہ آپ کے فیس پہ اگر پمپل وغیرہ ہے تو اچھی طرح سے ریموی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سپورس وغیرہ ہے تو اچھی طرح سے ریموی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس پہ آپ کے فریکل ہے وہ بھی اچھی طرح سرموی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی سکن کو برائٹ اور وائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سموت ایند بلو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں سو اس کا فیس سیرم آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ڈیفرنٹ فیس سیرم ہوتے ہیں جیسے بائیو کوس وغیرہ کا سیرم ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اس کا بھی فیس سیرم ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے لیکوٹ پومپ پہ ملکی پومپ پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کریم ہے مائڈن پی آر سی ہے یہ کریم کافی ایفیکٹیو ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنے فیس پہ نائپ پہ لگاتے ہیں تو آپ اس کا ریزرم کافی زبردست پاس سکتے ہیں جس طرح سے فارمولا کلیم لگا کے بہت زبردست سا ریزرم ملتا ہے اسی طرح سے آپ کو اس کا ریزرم میرے گا جب آپ اس طرح کا باکس بائی کرتے ہیں تو یہ اندر سے سیل پیک ہوئی ہوتی ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہیں سے بھی آپ پٹ کر کے اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل سی اس کی پیکجن ہے وائٹن بلیک کلر کی ہوتی ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ شیپ میں ہوتی ہے جس طرح سے ڈفرنٹ گریمز ہوتی ہے وائٹننگ بیوٹی گریمز ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے بہت بہت گڑ ہوتی ہے اس کے بیک سائیڈ پہ بھی اس کا لوگو مینشن ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ میرین پیرسی مینشن ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو نائٹ پیٹ ہے ٹوئنٹی فائف گریم پلس ٹری ایمل یعنی کہ ٹوئنٹی فائف گریمز ہے اس کے علاوہ جو سیرم ہے ٹری ایمل کا ہے اس کریم کو آپ جب بھی بنائیں گے یعنی سیرم جب اس میں مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو آپ پہ نارمل ٹیم لیکچر پہ ہی رکھیں گے اس کے علاوہ یہ جو کریم ہے آپ اس کو آل ٹائپ سکن پہ یوز کر سکتے ہیں میل اینڈ فیمل دونوں پہ ہی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ریزلٹ کافی ہی اچھا رہتا ہے سو لیڈے اوپن میں نے کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کوئنٹیٹی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے فریکنٹری اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے گولڈن پل کلر ہوتا ہے کریم کلر کا تو اسی طرح کی یہ کریم ہے بات یہ تھوڑی سی کریم فارم پر ہے یعنی کہ جس طرح سے بٹل ہوتا ہے لائک تو اس طرح کی ہے کیونکہ جو گولڈن پل ہوتی ہے تھوڑی سی ہارڈلی ہوتی ہے اگر آپ نائٹیٹیٹ پہ کو اسی کریم یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈرائے کریں گے تو آپ کو بھی اس کررل اچھا ہی ملے گا اس کی مینیفیکچرڈیٹ ایکسپائیڈیٹ دونوں بیک سائٹ پر یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائٹ پر مانشن ہوئی دی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کریم کی پرائس کی بات کی جائے تو آپ دے سکتے ہیں 300 کے انڈر مل جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو اسی وائٹنگ کریم یوز کرتے ہیں تو وہ الگ آپ کو بائی کرنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیرم الگ بائی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ دونوں بائی کرتے ہیں تو کافی خوصلی پڑتا ہے اس طرح سے اگر اس پیک کو بائی کریں گے تو آپ کو یہ فری ملتا ہے سیرم یعنی کہ کافی فرپرائز نہیں آپ کو کریم اینڈ سیرم مل جاتے ہیں سو کریم کو کسی بھی کنٹینر پر آپ نکال لیں گے جب بھی وائٹنگ کریم فارمولا کریم بنائے یا کوئی سی بھی کریم بنائے تو اس طرح کے یوٹینسل سیوز کیا کریں اگر اس پر بناتے ہیں تو فنگلس لنگ لکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کریم پھر خراب کیا ہو سکتی ہے سو فیس سیرم کو اس طرح سے اوپر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہول کر کے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ہول کرنے کے لئے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا زیادہ آپ کو اوپن کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا ٹائٹ لی کور رگا ہوتا ہے تو ازلی اوپن نہیں ہوتا اگر اس کو انجیشن وغیرہ اس کی ہلپ سے آپ نکالتے ہیں تو پھر ازلی یہ نکل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اوپن کر کے نکالے کے تو اوپن نکال جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا سکتے ہیں ڈیل کی ہیلپ سے میں اس طرح سے اس کو اپن کر رہی ہوں بٹس کا جو ہول ہے وہ اتنی آسانی سے اپن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو کارک ہوتا ہے کافی ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ ائر ٹائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیس سیرم خراب نہ ہو تو کافی زیادہ مجھے ریپس یہ ہی آتی کس طرح سے اپن کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے اس طرح سے میں نے آپ کو شکروا دیا کہ اگر آپ نے ہیلز کی ہیلپ سے اپن کریں گے تو اس طرح سے اپن نہیں ہوتا آپ کی اپ کو اپن کریں اور ڈائرکلی اس کو یوز کر لیں یعنی کہ اس کے اندر جو کارک لگا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاف بوٹل یوز کی آپ کا فل یوز نہیں کرنی اگر آپ فل یوز کرتے ہیں تو لیٹل تو آپ کو اچھا مل جاتا ہے بٹ اگر آپ کی سکن پر ایکنی میں لگا رہا ہے یا آپ کی سکن آئلی زیادہ ہے تو پھر آپ کو ایکنی کا اور چانسز ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے فیس پر ایکنی کافی زیادہ ہو سکتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہافی کوئنٹیٹیز کی یوز کریں فل بوٹل یوز نہ کریں کیونکہ جس طرح سے وائٹننگ کریم کو اسی بھی لگاتے ہیں اپنے فیس پر آپ کی سکن کو وائٹنگ بیٹ کر دیتی ہے اگر آپ اس میں کوئی سا بھی فیس سیرم ڈال دیتے ہیں سکن سیرم ہوتے ہیں کافی ہارڈ ہوتے ہیں کافی گرم ہوتے ہیں ریزلٹ کافی اچھا رہتا ہے اور جس طرح سے آپ کو اسی وائٹنگ کریم یوز کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ ویک میں ملتا ہے اگر آپ کو اسی فیس سیرم اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو 3 ڈیز میں ہی ریزلٹ کافی اچھا مل جاتا ہے جو لیڈیز اینڈیز اپنا فیس جلدی وائٹنگ بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے فیس سیرم یوز کر کے اپنے فیس کو وائٹنگ بیٹ کر دیتے ہیں کوئی سی بھی کریم اگر آپ فیس پہ یوز کرتے ہیں وائٹنگ کریم ہوتی ہے یا فارمولا کریم ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ 15 ڈیز نورمل یوز کیا کریں اس کے بعد 2-2 ڈیز کے گیپ سے یوز کیا کریں تاکہ آپ کے فیس پہ کوئی ریاکشن نہ ہو کوئی شائد ایفق نہ ہو ریجلڈ بھی زبردست ملے سو فیس سیرم کو اس طرح سے میں اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے میکسنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میکسنگ کرنے کے بعد کریم کا چیکچر اسی طرح کا رہتا ہے بٹ آپ کو میکسنگ اچھی طرح کرنی چاہیے تاکہ جو فیس سیرم اچھی طرح سے میکس ہو جائے کریم میں اس کے بعد نزوہ بیٹی کریم کا جو کنٹینر میں پاس خالی تھا اسی پر میں اس کو دوبارہ سے ڈال دیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کیری مکس کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے اس کو فلپ کر لوں گی اور اب بات کر لیتے ہیں اس کینگ کو ٹکنی بار آپ جیس کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو صرف نائپ پہ یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بھی اچھا لے گا اس کے علاوہ فیس کے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دو دن میں ہی وائٹ اینڈ برائٹ ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو کریم ہے یہ ویسے ہی اتنی اچھی اتنی زبردست ریزلٹ دیتی ہے اگر آپ اس کو نارمل بھی یوز کرتے ہیں نائپ کی کریم ہے یہ نائپ پہ ہی یوز کی جاتی ہے اگر نائپ پہ ہی یوز کریں گے تو خودی زبردست ریزلٹ ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کے فیس پہ جتنے بھی پرابلم سے ساری سالو ہو جاتی ہے تو اسکرین کو آپ ضرور طرح کریں اس کا لائٹ و دیتی جو کی وجہ سے ہوجاتے ہیں اگر آپ کے فیس پے ایسی ماسک اپلکشن کے بعد آپ کسکر بھی 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 ہو جاتی تو اگر آپ کے فیس پے ایسی ویس کے سکر ہوجائیں آپ کے کے سکریں اگر اس بھی کرتے ہیں تو۔ بیس کی گیپ سے کرتے ہیں جب فیچل میں یا کوئی سی بھی ویکس کروائیں اس طرح سے آپ کی سکن وائٹ اینڈ برائٹ بھی رہی گی آپ کے فیس پر کوئی بھی سپوٹس وغیرہ نہیں ہوگی کوئی بھی ایکنی نہیں ہوگی اور آپ کے سکن سمودھ گلوئی نظر آئے گی اس کی اپلیکشن کرنے کے لیے نائٹ پہ ہی یوز کریں اس کو تو نائٹ پہ ہی یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے فیس اچھی طرح سے واش کر لیں کسی بھی فیس واش سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیس پر اپنی زیادہ ہے تو آپ درماکوس کا فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی سکن آئلی ہے درائی ہے تو اس بی کا فیس واش ہے وہ آل ٹائب سکن کے لیے کافی بیس سو اس بی کے فیس واش سے اپنا فیس اچھی طرح سے واش کر لیں کیسا فیس واش ہے کس طرح کیا ہے کیا پرائز ہے تو لنک میں نے ڈسکریشن میں دے دیا ہے اس لیے وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اپنا فیس جب اچھی طرح سے واش کرنا ہے تو نہ اپنے فنگر ٹیچ کرنا ہے اپنے فیس پر نہ ڈاول اپنا ٹیچ کرنا ہے اس کے علاوہ نہ ٹیشو ٹیچ کرنا ہے آپ نارمل ڈرائی ہونے دیں گے جب آپ کا فیس نارمل اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے سو پھر کریم کی اپلیکیشن کریں گے کریم کی اپلیکیشن کے لیے اپنے فیس پر لگا لیں اس کے بعد بلکل پریشر آپ کو فیس پر نہیں دینا بلکل سلو سلو اس طرح سے اپنے فیس پر اپلائی کرنی ہے کریم کو کریم جب اچھی طرح سے فیس پر اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ تو جائیں گے ماننگ پر بوش کر کے کوئی سب بھی برک کریں گے سو اس طرح سے جب آپ اس کریں گے تو آپ کو اس کا رضبوسٹک ملے گا اس کے علاوہ کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کے فیس پر بلکٹس وغیرہ ہے یا کافی زیادہ سپوٹس وغیرہ ہے تو آپ کی سکن کافی اچھی بلائی اور بائی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس کریم میں سب سچی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے فیس پر لائیٹ کلر کے جو بلکٹس ہوتے ہیں یا وائٹ ایڈ ہوتے ہیں تو اس کو یہ نرم کر کے یا خود ہی ریموک کر دیتی ہے تو کافی اچھی رہتی ہے سو پرینڈ یہ کس طرح کی کریم ہے میں نے آپ کے ساتھ اس کے ریویو اینڈ یو شیئر کر دیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ